ان شلوکوں کا اچھارن پرکشت مہراج کر رہے تھے جیسے آپ جانتے ہو پرکشت مہراج کو ایک برہمن نے شراب دیا تھا گلتی سے اس سادن کے پرشاہت آپ کی مرتی ہو جائے گی اور پرکشت مہراج گھبراہی نے انہوں نے اس سمیں کے سارے سندھوں کو نمتن دیا وہ سب سے ایک مہتپون پرشن پوچھا کیا تھا وہ پرشن جیس بھیکٹی گانت آنے والا ہے اسے کس روپ سے تیاری کرنی چاہے وہ شکر دیکھو سوامی نے کہا بہن کرشن کی کتھا سنی چاہے تو پرکشن مہراج انیک پرشن پوچھ رہے ہیں اور شکر دیکھو سوامی اتر دے رہے ہیں جیسے بھاگویت گیتہ میں آپ پڑھتے ہو عرجن پرشن پوچھتے ہیں بھگوان اتر دیتے ہیں ہمائے لہاں کے لئے تو اس دس ویس کند کے اسی ادھیائے میں بڑا سندھر کتا ہے کس کی صدامہ برامن کے پرکشن مہراج نے پوچھا شکر دیکھو سوامی سے بتاؤ مجھے بھگوان کی حسین لیلاؤں کے وشے میں رسوز کند میں بھگوان کی لیلاؤں کا ورنن ہے اور راس لیلہ کا بھی پہلے نو سکند میں شکر دیکھو سوامی اصطاپت کر رہے ہیں کہ پرم بھگوان ہیں کون اور اس کے پرشتاد دس ویس کند میں سب سے پہلے بھگوان کی با لیلہ پرکڑ ہوتی ہے اور آگے جا کر سنگشیب روپ میں راس لیلہ اور جو بھگت ہیں بھگوان کی لیلاؤں میں روچھی لیتے ہیں بہت ایک باترن میں ہم روچھی لیتے ہیں کس وشے میں بہت ایک وشے میں لوگ اکبار پڑھتے ہیں پتھک آپ پڑھتے ہیں ان میں کیا ہے راجنیتک نیتاؤں کی لیلہ ہیں چھوڑوں کی لیلہ ہیں ان میں کلکانوں کی لیلہ ہیں پھر ان لیلہوں کو آپ پڑھتے اور پھیک دیتے ہو تو بھگوان کی جو لیلہیں ہیں انہیں آپ دن رات سن سکتے ہو اور آپ تھکو گے نہیں کیوں کیونکہ یہ ہیں دیوی لیلہ جیسے کی روچ جو آپ کلاس میں سنتے ہو یہ تھوڑی کیا آپ صدابہ برامنگی کہتا پہلے بار سن رہے ہو کھلا آپ کو یہ سنگشیب میں یامنان ارجون کے ادھار کی کتھا سنائیں یہ تھوڑی کیا آپ نے پہلی بار یہ کتھا سنیں چھوڑ سب بار آپ سن بیٹھے ہو اور سنتے جاؤ گے بہت دکھوانی بھی آگتی کئی بار پوچھتے ہیں تم لوگ ایک ہی نام کا جاپ کرتے ہو دن رات تھکتے نہیں پوچھتے ہیں آپ سے نہیں تھکتے کیوں کیونکہ یہ ہیں دیوی نام جو کی پرکٹ ہوئے ہیں ہمان کے دھام سے سو پڑکشنس مراج نے ایسے دہائی کے آدم میں پوچھا کہ بھگوان کی جو عصیم نیلائیں ہیں ان کے وشے میں اور چرچہ کرو اور پڑکشنس مراج آدیش دے رہے ہیں کہ اس پرکار شریر کے انگوں کا اپیوگ ہونا چاہیے اور کس پرکار اس وشے پر ہم لوٹیں گے اس وشے میں شکردیویدکو سوامی نے پڑکشنس مرحان سے کہا ایک بڑی سندر قطعہ ہے کہ اس کی صدامہ برامن کی صدامہ برامن بہت ایک دریشتی سے بہت گریب تھے اور برامن کسے کہتے ہیں برامن اسے کہتے ہیں جس میں برامن کے گھن ہوں جیسے کی گیتہ کی آئے اٹھاروے دہائیں میں روان کہتے ہیں سمو دمو سو تپو سو چم شان دے رجو میں اٹھاروے دے وچا یانہ بگیاں نماز سے کیا برامہ کرما برامن کو ہم گنوں کے دورہ نرنے کرتے ہیں چہتر بڑھنا مہین سسٹم گنہ کرما گنوں کے ادھار پر یہ نرنے کیا جاتا ہے کون ہے برامن کون ہے شاتھیا بہشیا صدامہ برامن برامن تھے وہ برامن جو ہے ہر ستھیتی میں سنتوش رہتا ہے یہ نہیں کہ کیول جب ہمیں من کی چاہوں پراپس ہو ہم خوش ہیں اگر من کی بہتے کی چاہیں پراپ نہیں ہوں ہم دکھ ہی بن جاتے ہیں برامن برامن سکھ میں اور دکھ میں دونوں استیتیوں میں سمانتہ کا بہبار رہتا ہے تو یہ شدابہ برامن بہت ایک دیشے سے بہت قریب تھے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے بیدک شاہستوں کا پورا گیان تھا ان کے پاس پورا گیان کنٹس کیا ہوا تھا انہوں نے اور حالکہ رہنے کے لیے کیونے ایک چھوٹی سی کٹیاں تھی آپ جیسے محل نہیں اور پہننے کے لیے ایک دھوتی تھی بس اور چھوٹی سی آمدن اس کی جو پتنی تھی بہت ہی اوچھے بیچاروں کی تھی پتنی بھی گریب تھی پتنی کے من میں ایک ہی بھاو رہتا تھا پتی کی سنتوش تھا پتی کو سنتوش رکھنے کے لیے بڑی تپسیاں اٹھا دی تھی لوگوں سے مانگ کر پتی کو بھوگ دیتی تھی صدامہ برامن سنتوشت اس لیے تھے کیونکہ وہ چوبیس گھنٹے جڑے ہوئے تھے بھگوان کے چندن میں جو بھگوان کے سیوہ پہ جڑا ہے وہ ہر ستیتی میں سنتوش رہ گا جیسے آپ چیتے نیچر تمریتا میں کھولوچے شریدار کا پڑھتے ہو کھولوچے شریدار بہت ہی چھوٹے ہوئے پہ رہی تھے کھول کے پیالے بھیجتے تھے اور اپنی آمدن کا پتراز پتی شد جیسے گھنگا کی سیوہ میں ایک دن چیتی نے مہاپربو نے آپ نے چار پانچ پریبھ بھکتوں کو نمترن دیا اور سب سے پوچھا بھانگو میرے سے کیا ور چاہیے کھولوچے شریدار سے بھی پوچھا بھانگو کیا ور چاہیے ایشوری چاہیے کیا چاہیے کھولوچے شریدار نے کہا مجھے آپ سے دھن کی سویدہ نہیں چاہیے مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے اگر آپ ور دینا چاہتے ہو تو یہ ور دیجئے کہ میں ہر جنہ میں آپ کے ساتھ رہوں آپ ہر جنہ میں میری دکان میں ہاؤں سوڈا کرنے تو جو بھکت ہے وہ بالکل سنتوش تے کھولوچے شریدار ان کے بعد رہنے کے لئے ایک کمرہ تھا جس میں چھت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ ہر ہی نام کا اچھارن کرتے تھے سنتوش رہتے تھے پرہاپا جی ادھانے دیتے تھے چھے گو سوامیوں کا روپور سناتن سماج میں بہت اچھا ستھان تھا نواب حسین شاہ کے راجہ کا شانسن کر رہے تھے انہوں نے سارا سکھ تیاغا جو سکھ تھا روپور سوامی نے جب اپنی نوکری تیاغی ان کی پاس اتنے سونے کے سکھے تھے کہ ایک پوری ناب بھڑ گئی تھی اور انہوں نے پچاس پتی شرب نامنوں کو باٹا پر برندہون میں آ کر مدھکری کر کے جی رہے تھے پر سنتوش کیوں تھے کہ ہری نام ان کے ساتھ تھا راکونا داس گو سوامی کروڑ پتی کھاندان کے بیٹے تھے ایک لوتے بیٹے اور برندہون میں آئے ہیں مدھکری کر کے رہ رہے تھے اور بلکل سنتوش سے کیوں ہری نام کا اوچھاڑ اس کی تلنا میں پرہاپا جی نے ایک ادھانان دیا جب گاندی جی کی سوطنتظر کا انڈولن چل رہا تھا ایک بہت بڑا وکیل تھا بھارا جو گاندی جی کو ویب کہہ دا ڈونیشن چندہ دیتا تھا گاندی جی نے ان سے پوچھا اب مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے تم چاہیے تم آؤ یہ مدد کرنے تو پہلے یہ اکیل کو تو عادت تھی رئیس جیسے راجہ جیسے رہے دے کی گاندی جی نے کہا آؤ میرے ساتھ ہو اور آیا اچھا نہیں تھی ایک مہینے میں مرتی ہو گئے کیونکہ بھگوان کی بھکتی نہیں تھی اور جو اسے الگ وطنان دیا گیا وہ جی نہیں پایا تو یہ بھگت ہے جو بھگوان کی شرن لیتا ہے وہ سکھ میں دکھ میں آدھر میں اپمان میں سردی میں گرمی میں ہر ستھی میں سنتو رہتا ہے یہ نہیں کوئی کٹھن سوا ہو دو یہ تو میرے سے نہیں ہوگی نہیں جو بھگوان نے مہدوین درپوری کو کہا چندن لے کر آؤ میرے لئے مہدوین درپوری نے دو ہا جان میل کی یاترہ کی بھگوان کی آدیش کو پورا کرنے کے لئے تو صدامہ بھرہمن بھیلکل سنتوش تھا یہ نہیں سوچا اس نے بھگوان نے مجھے اتنا قریب کیوں بنایا بھرہمن ہے کبھی کسی کو دوش نہیں دیتا یہ تو ہم ایک دوسرے کو دوش دیتے رہتے تمہارے کھا رہا لیے گھٹنا بھی تھی بھرہمن کسی کو دوش نہیں دیتا کوئی کی جو پتنی تھی اسے پتا تھا کہ بچپر میں ان کا پتی ایک بڑے دھنی ویقتی کے ساتھ سکشا پرابت کی سندیپنی منی کے آشنم ہے سندیپنی منی کون تھے بھگوان کے گرو بھگوان جب پرکٹ ہوتے ہیں وہ بھی گرو کو سوکار کرتے چیت نے مہا پر پتی نے کہا آپ آپ کے مطر کو ملنے کیوں نہیں چاہتے دوھار کا دوھار کا میں ان کے انیک محل ہیں دوھار کا جائیے انہیں ملنے کے لئے تو پتی نے سوچا چلو بہانہ مل جائے گا میرے مطر کو دھرشن پراب کرنے کے لئے پتی تیار ہو گئے پتی نے کئی بار کہا اب دھنی مطر کو کیوں نہیں ملتے پتی کا الگ بھاو تھا اور پتی کا الگ بھاو تھا پتی کا بھاو تھا میں ہم نے مطر کرشن کو ملوں گا اسے ہوئے ہم بھگوان ہے اور پتی کا بھاو تھا ہاں دھنی مطر کو ملے گا دھنی مطر شاید سیوگ کر دے گا تو پتی نے گھاڑ چھوڑنے سے پہلے پوچھا پر تو مجھے بھیج رہے ہو میرے مطر کے پاس پر میں کھالی ہاتھ تو نہیں جا سکتا کچھ تو دو مجھے جو میں اپنے مطر کو دے سکوں تو پتنی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا وہ اتنے گریب تھے کہ جب پتی نے کہا کچھ مجھے دو کھالی ہاتھ تھوڑی جا سکتا ہوں دوہا کا اپنے مطر کو ملے تو پتنی کو پروز کے گھروں سے بھیگ مانگنی پڑی اور پروز کے گھروں سے انہوں نے چان مٹھی چھوڑا چھوڑا چان مٹھی چھوڑے کا اکھٹا کیا اور اپنے دھوتی میں پھٹی دھوتی میں وہاں جوڑ دیا رکھ دیا تو سلامہ برہمن چلے دوارگا کی اور سوچ رہے تھے راستے میں میں تو اتنا گریب ہوں پرانی دھوتی پہنی ہے ان کی گھر میں کوئی بھیٹ دینے کے لئے کچھ تھا بھی نہیں ان کی پتنی کو پروز کے گھروں سے مانگنا پڑا کچھ بھیٹ جو لے جا سکے سلامہ برہمن چلے دوارگا کی اور سوچ رہے تھے راستے میں میں آپ نے مطر سے کیسے چرچہ کروں گا کیسے بات کروں گا دوارگا پہنچے دیکھا چاروں طرف بڑے سندر محل دوارگا میں بھگوان کے کتے محل تھے سولہ ہزار محل بھگوان ہر محل میں اپستی تھے یہ ہے بھگوان آج کے واتران میں کئی لوگ کہیں گے ہم بھگوان کے اواتار ہیں تو ان سے پوچھو اب ایک ساتھ کتے سطھانوں میں اپستی تھے رہ سکتے ہو او ایک ہی جگہ بھگوان کریشن تو ایک ساتھ سولہ ہزار ایک سو ہاتھ مائلوں میں تھے ایک ساتھ یہ نے کی zerox copy بنائی تھی photos کی جیسے وہ لوگ a photo بنا دے تو duplicate copyیاں بنا دے duplicate copy کو الگ الگ جگہ رکھ دوں بھگوان ایک ساتھ اپستی تھے انیک محلوم ہے تو سنامہ بھرہمن دوار کا پہنچے پہلے تین درواروں سے نکل گئے جیسے ہم اگر راشترپدی بھوان جاؤ دیلی میں کئی دواروں سے آپ کو گجرنا پڑے گا آند میں جا کر راشترپدی کا کمرہ ملتا ہے تو سنامہ بھوان جاؤ دواروں سے نکل کر کرنے سنامہ بھوان جاؤ دواروں سے نکل کرنے سنامہ بھوان ہے بھوان نے ہمیں ادھاران دیا کہ اس پرکار شہد بھوانوں کے سیوا کی جاتی ہے وہاں نے کیا 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 بھوان کو بھٹھایا بھٹھا کر چرند ہوئے چرند ہونے کے بعد اس جن کو اپدے سیر پر دالا سنامہ بھوان نے سنامہ بھوان کی بڑے آدھر کے ساتھ سواگت کی محل میں جو دوسرے سیوک تھے سب حیران ہو گئے اے یہ بھوان پرانی دھوتی پھٹے ہوئے کپڑوں میں آ رہا ہے بھوان اتنا سواگت کر رہے کیا بھاگیا ہے اس کا انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا بھاگیا شالی بھاگتا ہے بھوان اس کو اتنا عادر دے دے پھر دونوں نے چرچہ کی کیس پیشے کی چرچہ بچپن کی چرچہ جیسے آپ بھگر کبھی اپنے پڑھانے مطروں کو ملتے ہو تو بچپن کی قطعہ کبھی کرتے ہو کہ اب تو آپ کا جیون بنل گیا ہے کھین دونوں ایک کس کے آشرا میں تھے صندیپنی مونی کے آشرا میں اور صندیپنی مونی ان دونوں کی سیوا سے بہت ہی پرسند تھے ایک سمیں گروہ جی نے ایک بڑا کٹھن کاریاں انہیں دیا جاؤ جنگل سے یہ لے کر آؤ اور دونوں گئے گروہ کے آدیش پالن کرنے کے لے اور رہا سمیں ایک دم تفان آ گیا بڑا بہنگل تفان اور پھر گروہ نے آکر انہیں بچایا تو دونوں مطر چرچہ کر رہے تھے کہ بچپن میں کیسے دونوں نے گروہ جی کی سیوا کی اور کس پرکار گروہ جی پرسند ہوئے صدامہ بھرامن بڑے خوش تھے کہ بھگوان نے انہیں اتنا عادت دیا اب دے بچپن کے مطر کو ملے پھر وہ آئے تھے کسی اور بھاو سے کس بھاو سے پتی نے بھیجا تھا کہ شید ان کے گھنے دھانی مطر سے وہ دھان کی چرچہ کریں گے پھر سدامہ بھرامن سوچ رہے تھے کہ کیسے چرچہ کروں میں کیسے بتاؤں کہ میری پتی نے کس بھاو سے بھیجا ہے پھر وہ نے انہیں کچھ پوچھا نہیں اور اور تھوڑے سمیں ورطلاپ کرنے کے پشلات شیدامہ بھرامن لوٹے اپنے ستھان میں واپس آنے گئے اور پر شاہستوں میں کہا گیا ہے ایشورا سروا بھوٹا نام ہردیش رجنا میں ہرے کے ہردے میں ویراجمان ہوں اور بھاگوات گیتے میں بھاگوان کہتے ہیں سارو بھاست اچھا مردیس آنے بیشتو ماتہا سپتر کی آنام اپہانم جاہاں میرے دوارا سمارن کی شکتی آتی ہے اور میرے دوارا اپہانم اپہانم مطلب بھولنے کی شکتی آتی ہے تو کیا کارن ہے بھاگوان ایک ویقتی کو سمارن کی شکتی دیتے ہیں دوسرے کو اپہانم کی بھاگوان نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے جن کے مند میں یہ اچھا ہے کہ بھاگوان کے شرنگت ہو جائیں انہیں بھاگوان شوٹ سنگت دیتے ہیں اور جب بھاگوان کو بھولنا چاہیں انہیں بھی اسی پکار کی پودی دیتے ہیں تو صدامہ بھرامن بھاگوان کا پتہ تھا صدامہ بھاگوان کس بھاو سے آیا تھا پر صدامہ بھرامن شرمارہ تھا بھاگوان سے کوئی مانگا نہیں اس نے کہ اول بھاگوان سے شد بھاکتی کی بھیگ مانگی اور صدامہ بھرامن آیا تھا بھاگوان کو ملنے اس درشتی کے ساتھ اس بھاو کے ساتھ میں پرم بھاگوان کو ملوں گا کیا بھاگیا ہے میرا صدامہ بھرامن گھر کی اور لوٹے اور راستے میں یہی سوچ رہے تھے کیا نہ سے میں یہ سوچ رہے تھے میں اپنے پرام مطر کو مل تو لیا میں نے میں نے اس کو سے کچھ مانگا ہی نہیں اب میں پتنی کو کیا کہوں گا پتنی تو پوچھے گی تو یہ دھنی مطر کو مل کے آئے کچھ لاب ہوا کیا سوچ رہے تھے تو وہ سوچ رہے تھے ابھی پتنی کو کیا بولا جائے پر وہ جب پہنچے جہاں ان کی کٹیا تھی تو انہوں نے کیا دیکھا کٹیا کی بجائے محل اور ایک محل نہیں کیونکہ بھاگوان صدامہ بھرامن کی بھاکتی سے اتنے پرسند تھے کہ بھاگوان اور بھاگوان سمجھ گئے تھے کہ صدامہ آیا تھا میرے پاس دھن کی اچھا لے کر پتنی کی پریڑنے پر اس نے کچھ مانگا نہیں میرے سے کہ بھاکتی مانگی تو میں اسے ایسا ایشوریت دھوں گا کہ دیو تک ایشوریت بھی اس کی تولنا نہیں کر پائے گا تو بھاگوان جب صدامہ بھرامن لوٹے یہاں کی ان کی کٹیا تھی ایک تو بڑا محل تھا ان کی رہنے کے لئے وہ ہی نہیں چاروں طرف محل کے محل بن گئے تھے اور صدامہ بھرامن نے جب یہ محل دیکھا وہ آشریہ ہو گئے اور محل میں پچاسو نوکر بھی اور کی پتنی جو پہلے اتنی پتنی تھی کیونکہ وہ کچھ کھاتی نہیں تھی تو تھوڑا دھر ملتا تھا پہلے پتی کو کھلاتی تھی ایک پٹی ہوئی ساری تھی وہ دیکھا اپنی پتنی سجی ہوئی ہے گہنوں کے ساتھ اور پڑے مہنگے وصلوں کے ساتھ پتنی نے پتنی نے تو پہلے انبھاو کر لیا تھا کہ ان کی کٹیاں محل بن گئے تو پڑے اُس ساتھ سے پتی کی راہ دیکھ رہی تھی جب میرا پتی آ گیا تو اس کا میں سفاقت کروں گی تو جب پتی آیا پتی پتنی دونوں محل میں پرویش کیا اور صدامہ برامن سمجھ گئے یہ سب سمبھا ہوا ہے میرے پریہ مطل کرشنہ کی کرپاس ہے تو آپ پوچھو گے یا سوچو گے کیا ہم بھی یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ایک دن جب گھر لوٹیں گے کہ ہماری پتنی بھی گہنوں میں اور ریشم کی ساریوں میں سچ ہی ہوگی ایسی امید کر سکتے ہو دو ہاتھوں میں دو ہاتھوں میں اندھ رکھ کر جا رہے تھے سیو کی بجائے اندھے تھے اور سیو لیتے پر وہاں تک پہنچنے تک سارا اندھا ہاتھ سے پھسل گیا تھا پر جبھی بھی وہ اس عورت سے بیچ رہی تھی بڑی پربھاویت ہوئی بھگوان کی کب سرور تھی اسے اور انہوں نے مفت میں سیو دے دیئے جب موڑ کے دیکھا ٹوکری میں کیا تھے سونے کے لیتے کہ آپ سوچ سکتے ہو یا پوچھ سکتے ہو برام بھگوان نے اس عورت کے ٹوکری پہ دو سونے کے سیو دال دیئے سودانہ برامن کو کھٹیا کی وجہ محل دے دیا کہ ہمیں بھی یہ امید ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ہاں یا نہ ہو سکتی ہے بھگوان کے لیے کوئی کاریاں سنبھو نہیں ہمیں اس بھاونہ سے نہیں کرنی چاہیے یہ بھگ دی کہ ہمیں بھی یہ پرافت ہو تو سودانہ برامن بڑا پریہ بھگ تھا بھگوان یہ جو سلوک ہم نے آپ کو پڑھے ان کا اچانل پریکشن مناج کر رہے پریکشن مناج کیا کہہ رہے ہیں ہمارے جو وانی ہیں وہ صدا آپ کے گنوں کا گنگان کرے تو بھگوان نے ہمیں جیب دی ہے ایک یا دو ہاں پھئیوں کی تو پچاس جیبیں ہوتی ہیں پچاس جیب مطلب آپ کو کچھ کہیں گے اس کو کچھ کہیں گے اس کو کچھ کہیں گے تو ہی وہ لوگ کہتے ہیں نا تمہارے ایک جیب یہ ہے دس جیبیں تو پریکشن مناج کیا رہے ہیں وانی دوالا بھگوان کے گنوں کا ورنن ہونا چاہے گنوں کا نیلاؤں کا جیسے آپ روز سن رہے ہو الگ الگ لیلہ کے قطع یہ ایک ادھارن لے سکتے ہو جیب کے دوالا بھگوان کا گنگان بھگوان کی لیلاؤں کا ورنن آگے کیا ہاتھوں دوالا بھگوان کی سیوہ کرو کل میں نے آپ کو ہاتھوں کے وشے میں ادھارن دیا تھا مہا پرپو جب کنیچا مندر کی صفائی کر رہے تھے مہا پر پرودرا اوریسا کے راجہ تھے ان کی اچھا تھے کہ مہا پرپو کا درشن پرابت ہو مہا پرپو انکار کر دے گئے کہہ دے گئے کہہ دے گئے کہہ میں بھگوانی 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 بھگو درشن نہیں دے سکتا جو مہا پرپو نے دیکھا کہ یہ راجہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑوں دے رہا ہے ساڑا کو ساف کر رہا ہے تو بڑے پرسند ہوئے تو یہاں ہم پروجیکشد مہا کہہ رہے ہیں ہاتھوں دوارا بھگوان کے سیوہ کرو تو ہاتھ دوارا بھگوان کے سیوہ کرو بھگوان کا مندر ساف کرو بھگوان کے لئے پھول بناو ہار بناو پر ہاتھوں دوارا بھگوان کے سیوہ کرو مند دوارا کیا کرو مند کے دوارا بھگوان کی لیلہوں کا چندن کرو بھگوان کہہ دیں گیتہ میں مند کے مند کو بندو بناو اور شتو نہیں من بندو کب مانا جاتا ہے جب مند میں ادھیاندویں بچار ہو اور من شتو کب مانا جاتا ہے جب مند میں بودگ بچار ہو جنس بیقتی نے مند کو بندو بنایا وہ بھی اگر ہمیشہ شانت رہے گا جس نے مند کو ورش میں نہیں کیا وہ صدا اشانت رہے گا جیسے آپ سوچتے ہو کہ اگر آپ تھوڑا اور دھن کمانے دن شانت ہو جائیں گے پر آپ سے لاکہ گرہ جیادہ دھنی لوگ ہیں وہ اشانت ہیں تو مند آپ کو شانتی نہیں دیتا دھن شانتی نہیں دیتا اگر آپ نے مند کو ورش میں کیا ہے تو ہر سیتھی میں شانت ہوگی تو بھگوان کہنے پڑکشن مار کہنے بھان دوارہ کیا کرو بھگوان کا چندن کرو بھگوان کے لیلاؤں کا ورنن اسمارن کرو بھگوان کے روپ کا اسمارن کرو آپ روز رات 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 رہی کا درشن لیتے ہو تو بھگوان کے روپ کا درشن کرو چندن کرو اور ہر چیز کا اپیو کرو بھگوان کی سیوہ میں دوسرے شبدوں میں پڑکشن مرآج آج کے شلوک میں وہی ابدیش دے رہے ہیں جو آپ کو کل سنایا تھا منگریب اور نلکوور کی سیوہ میں کل کے شلوک کا اچارن کر رہے تھے کون کون اچارن کر رہا تھا نلکوور اور منگریب اور وہی سندیش آج کے شلوک میں پڑکشن بنا دے رہے ہیں یہی سندیش آپ پراتم سکن سے بار بے سکن تک بار بار سنتے ہو بار بار ایک بار نہیں کیوں کیونکہ ہم اتنے ڈھیٹ ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہمیں بار بار سننے کی آوشتہ ہے پڑکشن بناہج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سب اندریوں کو پیو کرنا چاہئے بھگوان کی سیوہ میں آگے وہاں جو سیر ہے اس کو بھگوان کے سامنے جھکنا چاہئے جب آپ مندر میں آتے ہو بھگوان کو پرنام کرنا چاہے سیر کو جھکا گا نیتر و دوالہ نیتر و دوالہ کیا کرنا چاہئے ہاں شریفت بھگوزم کے جوسرے اس کام میں کہا گیا ہے دوز آئیس دوز آئیس دوز آئیس دوز آئیس دوز آئیس کمپیڈ ڈو پلومز پیگوک فیدر مون کے پنک ہوتے ہیں پلومز ہوتے ہیں جو آنکھ جیسے دکھتے ہیں پر جن سے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو بھگواتہ میں کہا گیا ہے وہ آنکھیں جن کے دوالہ بھگوان کا درشن نہیں لیتے وہ آنکھیں جن کو دکار کی ہیں تو پرکشن مرحل آدیش دے رہے ہیں کس پرکار ہمیں من بودھینیوں کا اپیو کرنا چاہیے کس میں بھگوان کی سیوہ میں سداوہ برامن کی قطع میں قطع سے ہمیں انیک پرکار کے سندیش ملتا ہے ایک سندیش یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر ستھی میں سنتوش رہنا چاہیے یہ رہی کہ جب بہت ایک سے بھی آپ پرابت ہو آپ خوش ہو نہیں تو جرانش ہو سداوہ برامن کی اس ایک قطع میں یہ دیکھتے ہو کہ ہمارا بھاہ ہونا چاہیے کہ بھگوان سے پریر نہ ملے کہ ہم بھکتی میں آگے پڑھیں سداوہ برامن کی کوئی اچھا نہیں تھی کہ ہم بھگوان سے کچھ مانگیں وہ گئے تھے ملنے اس بھامنا کے ساتھ ہو مجھے پھر سے بھگوان کا درشن پرابت ہونا تو اس پرکار بھگوان میں بھگوان کے انیک لینائے ہیں پرابا جی کی اچھا تھی کہ سارے بھکت کرشنہ بھک کو پڑھیں وہاں بھاہ ہونا چاہیے ایک ادھیائے روج پڑھو ایک ادھیائے روج پڑھو گے تو ایک سان میں بھگوان کی سانی لیلاؤں سے پریچت ہو جاؤ گے پھر آپ جہدہ سرالدہ کے ساتھ بھگوان کی لیلاؤں کا اسمارن کر سکو گے ہمارا پریاس ہینا چاہیے من منہ بھاہ ماں بھاہ ماں بھاہ ماں بھاہ ماں بھاہ بھاہ ماں بھاہ شرم کرتنم بھشنو اسمارنم بھگوان نے اس لئے کہا شرم کرتنم بھشنو اسمارنم بھشنو اسمارنم وہ نے یہ نہیں کہا بھشنو اسمارنم شرمو اسمارنم کرتنم تو پہلا شرمو اسمارنم کرو تو بھشنو اسمارنم بھی سرالدہ سے سمب ہو جائے گا تو جنوازمی کی اپلکش ایک طرف سے تو بہت تک تیاری ہو رہی ہے پندل بند رہا ہے یہ بند رہا ہے پر دوسرے طرف سے ہمیں ہردے کی تیاری کرنی ہے ہمارے ہردے میں یہ بہا ہو رج ہے ہمیں بھگوان کے شرنگت ہو رہا ہے جیپن کو سمرپن کرنا ہے بھگوان کے سیوہ میں جس کا عرد ہے ہم مند بودھی اندیوں کا اپیوگ صدا کریں اس میں بھگوان کے سیوہ میں اور جتنے دھیان سے شرمو نم کرتنم کرو گے اتنی تیجی کے ساتھ چھے تو درپر مارجنم ہوگا اور انت میں اند بودھی وردرام اس لئے آنند انبھاؤ کر پاؤ گے اس لئے آنند چاہیے یہ ہے اپائے ہارے کرشنا باہرگنی خیملہ شکریہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے آنند ن〜د راما راما آلی 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 موسیقی